اسلام علیکم اسٹی ایس آئی بی اے سکر ٹیسٹ کے پارٹ نمبر ٹو کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو پارٹ ون میں دوستو ہم نے دس تک سوالات حل کی تھی کہ فور اور نیڈی کیا ہے تو یہ ایڈجیکٹیو ہے ہمارے پاس آگے کی سوالات جو ہے سینو نیمز کے ہے سوال نمبر گیارہ میں لکھا ہے کہ دقائد عظم محمد علی جنہ میڈ پریزیڈنٹل ایڈریسٹ آن الیون آگس نائنٹین پورٹی سیون یہاں پر ایڈریس انڈرلائن کیا گیا ہے اس کا سینو نیم آپ نہیں بتانا ہے تو ایڈریس ویورز خطاب کو کہا جاتا ہے افشن سی دیکھئے اپارمل سپیچ دیٹ ایز میڈ ان پرانٹا پین آئیڈینز تو یہاں پر افشن سی کریکٹ ہے سوال نمبر بارہ ہے فیس بک ہیز بیکم انکریزنگلی پاپولر دیز ڈیز یہاں پر پاپولر کیا ہے یہاں پر دوستو پیمس پیمس اور پاپولر کے درمیان کیا پر رکھے پیمس افشن غلط ہے پیمس دوستو کیوں غلط ہے پیمس کی معنی ہے کہ پیمس وہ چیز ہوتا ہے جسے بہت سارے لوگ جانتے ہو اور پاپولر یہاں پر پاپولر جسے بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہو تو یہاں پر پیمس غلط ہے افشن نمبر بی کریکٹ ہے لائٹ اور انجائیڈ بائی لارج نمبر آف فیوپل آجی بڑھنی سے پہلے دوستو اگر آپ دوستو نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں سوال نمبر تیرہے اٹیمٹ کے معنی ہے کسی چیز کو اچھیو کرنا یا کسی چیز کو حاصل کرنا تو افشن بی دیکھئے سوال نمبر چودہ ہے ایک کیک اپ سوپ وہاں پڑا ہوا ہے تو کیک دوستو بار کو کہا جاتا ہے اب بار اپ سوپ یا کیک اپ سوپ تو کریکٹ افشن افشن نمبر ڈی ہے سوال نمبر پندر ہے شون کا آہ سین نم ورڈ سین میننگ والا ورڈ گلاوڈ ہے پہل افشن ٹھیک ہے آگے کی پانچ سوالات ان تین نم کی ہے سوال نمبر سوال ہے دے لاؤڈ نائز اوک می آہ لاؤڈ کی معنی آہ اونچی کی ہے تو اس کا اولٹ ورڈ سوفٹ یا لو بنی گا اپشن سی کریکٹ ہے اپشن بی دیکھئے اپشن بی میں سلو لکا ہے سلو اولٹ ہے فاسٹ کا تو یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن سی ہے جل بازی نہیں کرنی اس طرح کی ام سی کیز میں دوستو سوال نمبر ستر ہے ہی اس چینج آلات سنس ہی گاٹ میریڈ آلات کی معنی ہے بہت زیادہ اس کا اولٹ ورڈ اپتیو بنی گا یا آلیٹل بنی گا تو کریکٹ اپشن اپشن ڈی ہے سوال نمبر اٹھا رہے ہیں مجھے تفصیل کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں ڈیٹیل ڈیٹیل کا اولٹ ورڈ بریفلی بنی گا یعنی مختصر تو کریکٹ اپشن یہاں پہل اپشن ہے سوال نمبر انیس ہے سوال نمبر بیس میں لکھئے کہ شی آلویز ڈریمڈ آف آوننگ آلارج کلیکشن آف فینسی کلاث یہاں پر آلویز انڈر لائن کیا گیا ہے آلویز کا اولٹ ورڈ سم ٹائم ہے یعنی کبھی کبھی نیور بیس کا اولٹ بنتا ہے اور سیلڈم جو ہے اپشن سی یہ بھی ٹھیک ہے یہاں پر موضوع اپشن اپشن اے ہے آگے کی سوالہ دوستو ایرر ڈیٹیکشن کی ہے تو سوال نمبر ایک اس میں لکھا ہے یہاں پر دوستو غلطی اپشن نمبر بی میں ہے ہانڈرز لکھا ہے یہ ہانڈرڈ لکھنا چاہیے تھا یہاں پر اگر ایلیمنیشن کی بات کی جائے تو اپشن اے جو ہے اس کو اگر کٹا جائے تو پھر فیل اپشن کریکٹ ہے سوال نمبر بائیس ہے یہاں پر غلطی اپشن اے میں ہے سوال نمبر تیس ہے یہاں پر چھوٹی سی غلطی ہے دوستو اور وہ غلطی اپشن نمبر بی میں ہے اپشن نمبر بی میں کونسی غلطی ہے یہاں پر اپاسٹرفی نہیں لگایا گیا ہے اپسٹرفی جیسی اردو میں کاما کہا جاتا ہے کاما والا سائن جو ہے اس اور آر کی درمیان لگانا چاہیے تھا تو یہاں پر یہی چھوٹی سی میسٹیک کی گئی ہے سوال نمبر چھوٹی سے یہاں پر اندوے ٹو ہوم کی جگہ اندوے ہوم لکھنا چاہیے تو غلطی اپشن نمبر بی میں ہے سوال نمبر پچھوٹی سے یہاں پر پہلی چھوٹی سی میسٹیک تو ونس اپان اٹائیم کے بعد کاما نہیں لگایا گیا ہے ونس اپان اٹائیم عام طور پر استعمال کی جاتی ہے ایک فرضی سٹوری کیلئے یا ایک بچوں کی سٹوری کیلئے تو ونس اپان اٹائیم یہ تو کریکٹ ہے ونس اپان اٹائیم اٹائیگر واس کارٹ انٹو اکیج یہاں پر ان کی جگہ انٹو لکھنا چاہیے تھا تب شنسی میں غلطی ہے کسی چیز کے اندر کسی چیز کو منشن کرنی کے لئے ان استعمال کی جاتی ہے اور انٹو دوستو ون سمون اور سمتنگ کمس پرام اوٹ سائیڈ ٹو ان سائیڈ جب کوئی چیز باہر بیرونی جگہ سے اندر آ جائے تو اسی موقع پر انٹو کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو یہ رہا سٹی ایس آئی بی ایس اکر کی ٹیسٹ کا دوسرا حصہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے انشاءاللہ بہت جلے کور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تینکس پار واشنگ